السلام علیکم ناظرین ڈراما سیرل نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ کم مال کی ہونے والی ہے جس میں اب آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب حسن اور فروہ کے درمیان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور فرنسزوسی کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو ایک بات اور اہم میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حسن اس قدر بدگمان ہو جائے گا فروہ سے کہ اسے زوردار دھکا دے گا اور اپنی ماں کے قدموں کے آگے گرائے گا اور کہے گا یہ بھی بالکل رابی کی طرح نکلی اور بہت زیادہ بڑے بہتان لگائے گا اور فروہ کو بہت برا بلا کہے گا اور کہے گا یہ بھی کہ اس کا اس کے قزن کے ساتھ چکر چل رہا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب میں گیا تھا وہاں پر اس کے گھر تو مجھ سے پہلے بھی وہ موجود تھا اور اس نے اسے پھول بھی دیئے تھے اور یہ اس قدر اس کے ساتھ فری ہے مجھے تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا سو فرنڈس فروہ اپنے ہی شہر یعنی کہ حسن کے موں سے یہ الفاظ سننے کے بعد بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے شدید غصہ بھی آ جاتا ہے کہ آخر کار یہ بھی ساکیب کی طرح ہی نکلا اور اس کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ مجھ پر اتنے بڑے اور بڑے بہتان لگائے اس نے اور ان دونوں بھائیوں نے ہر لڑکی کو یہاں پر رابی کی طرح ہی سمجھا ہے جبکہ میں رابی کی طرح بلکل نہیں ہوں میں سچائی کو سامنے لا کر ہی رہوں گی لیکن فرنڈس وقتی طور پر آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ فروہ کو گھر سے نکال دیا جائے گا اور وہ اپنی امی ابو کے گھر آ جائے گی سو فرنڈس حسن نے بہت زیادہ غلط فیصلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اور اسے فروہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پر فروہ کی کوئی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اسی لئے فروہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور فرنڈس دوسری طرف ساکب کو بہت زیادہ اندر سے گصہ آ رہا ہوگا جانگیر کی باتوں کو سوچ سوچ کر اور یہ بھی گصہ آ رہا ہوگا کہ اس نے رابی کو آخر کار کیوں چھوڑا نہ چھوڑتا تو آج اس کی بہن پر اس طرح سے رابی مسلط نہ ہوتی لیکن فرنڈس گوھر کی عادتوں اور حرکتوں سے تو آپ تمام تر لوگ واقف ہی ہیں کہ وہ کس قدر منافقت کھائے گی اور وہ اس تمام تر سٹوری میں جانگیر کی ماں کو اپنا ساتھی بنا لے گی فرنڈس یہاں پر آپ کو نہیں لگتا غصے والی بات یہ ہے کہ جانگیر کی ماں کو بھی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مان جانا چاہیے تھا اور اتنا جلدی نرم دل نہیں کرنا چاہیے تھا اس عورت کے خلاف کہ جس نے اسے ہر وقت ظلم اور عذیتیں اور تکلیفیں ہی دی ہوں وہ سب کچھ ایک منڈ میں بمبہ کیسے بلا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے فرنڈس آپ کو یہ رویہ جانگیر کی ماں کا گھور کے لیے دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے اور فرنڈس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب گھور جانگیر کی ماں کو استعمال کر کے رابی کو اس گھر سے نکال سکے گی یا نہیں نکال سکے گی آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گے کمنڈ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ یہ ویڈیو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائج کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ